بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ نے اپنی آڈیو کی فائل میں اس پیس بگرہ ایڈ کرنی ہے یا اس کی ایکو ایڈ کرنی ہے یا اس کی ٹیپر سیٹ کرنا ہے آپ کی وائز کی جو ڈیپین ہے اس کو چین کرنا ہے تو آپ بالکل ہی صحیح ویڈیو کو آپ نے چوز کیا ہے میں ہوں نعیم شفیق والنٹریڈنگ سوال کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف تو دوستو میں نے یہاں پر دو فائلز اپن کی ہوئی ہیں ایک کو میں نے اس میں نائز جو ہے وہ رموو کیا ہوا ہے اور ایک جو ہے بغیر نائز کے موجود ہے یہ میرے پاس سیم دونوں فائلز ہیں تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پر یہ ہے جی بری جس میں نائز رمو کیا ہوا ہے اگر آپ پروفیشنل لیول کی دیکھیں یہ بری فائل جو ہے وہ اس میں نائز رمو ہوا ہے اور یہ تھوڑی سی انہانس کی ہوئی ہے اور یہ فائل جو ہے اس کو میں مٹ کرتا ہوں اور یہ فائل جو ہے کہ اس میں نائز رمو نہیں ہوا یہ تھوڑی سی گھٹی گھٹی دبی دبی سی آواز ہے یہ تھوڑی سی گھٹی دبی دبی سی آواز ہے تو اس کو ہم کیسے کیلئر کریں گے تو ہم نے کیا کرنا ہے میں آپ کو دکھا راتا ہوں یہاں پر نئے کو اس فائلز کو میں کرتا ہوں سب سے پہلے جلدی سے ہم اس کا نائز رمو کرلیتے ہیں نوائز رموو کرنے کے لئے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہوا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے ہم نے اس میں سے کچھ ایریہ سیلیکٹ کرنا ہے جہاں پر نوائز ہے ہم جلدی سے وہ کر لیتے ہیں میں نے ایفیکٹ کرانے کے بعد اگر آپ نے نوائز ریڈکشن والی ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ اوپر آئی بٹر میں اس کا لنک آ رہا ہے آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر میری فائل سے نوائز رموو ہو چکا ہے ابھی ہم نے اس کو کیا کرنا ہے جی کمپریشن تو یہ تمام کرنے کی وجہ ہے ہم اس کو ساری فائل کو سیلیکٹ کر دے ہیں ڈبل کلک کیا اس کے بعد ہم نے آج ناچی کمپریشر میں کمپریشر میں آپ ڈائریکٹ اپلائی کر دے تو آپ کی فائل جو ہے اس پر کمپریشر جو ہے وہ بھی ایڈ ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے اس فائل کو کرنا ہے آپ کی فائل جو نارمل ہو جائے یہ کمپریشر میں آگئی اس کے جو ویڈیو بھی چینج ہوگی اگر آپ نے کمپریشر والی ویڈیو نہیں دیکھی تو اوپر آئی بٹن میں اس کا لنک موجود ہے آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں تو اس کے علاوہ ہم آ جاتے ہیں ناورملائز میں نے اس کو ناورملائز کیا اور اس کی جو یہاں پر ایمپلیٹیوڈ ہے وہ مائنس ون پوائنٹ سیرو پہ ڈی بی پہ ہی رہنے دینا ہے اس کو اپلائی کر دیں تو آپ کی وائس جو ہے وہ ناورملائز ہو جائے گی ابھی ہم نے اس پر کرنا ہے جی اس میں بیس اور اور ٹریبل جو ایڈ کرنی ہے اگر آپ نے ٹریبل کی بارے میں نہیں پڑا تو اوپر آئی بٹن میں اس کا لنک ہے نیچے ڈسکریپشن میں بھی اس کا لنک میں دے دوں گا وہاں سے آپ اس کو پڑ سکتے ہیں تو ٹریبل ایڈ کرنے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے اس پوری فائل کو سیلیکٹ کرنا ہے ایفیکٹ میں آ جانا ہے ایفیکٹ میں آنے کے بعد ہم یہاں پر آئیں گے جی ایکولائزر اور فیلٹر بیس اور ٹریبل پہ آ جانا ہے بیس اور ٹریبل پہ آئیں گے تو آپ نے بیس جو ہے وہ پور پائنٹ سیرو اور ٹریبل ٹین پوائنٹ زیر پہ ہی رہنے دینا ہے اس کو پلائی کر دینا ہے والی اما آپ کا اوپٹ ہے کہ آپ کی آواز کتنی آئے گی تو آپ اس کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں آپ اس کو بھی فائنل کر سکتے ہیں اور اپلائی کر دیں تو آپ کی وائس جو ہے وہ اپلائی وائس پر اپلائی ہو جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بیس پہ کرا جو اور یہ یہاں پر موجود ہے تو یہاں پر سے آپ یہاں پر یہ وائس میں بلکل کلیر ہو چکی ہے ابھی ہم اس میں ایڈ کریں گے ایکولائزر یعنی کہ اس کو ہم نے وائس کو جو ہے وہ تھوڑی سی انہانس کرنا ہے اس کے لئے ہم نے ایفیکٹ میں آنا ہے ایفیکٹ میں آنے کے بعد اپنے ہا جناچی اس کے پیچ این ٹیمپو میں کیونکہ ابھی یہ لیٹسٹ ورزین ہے اس وجہ سے اس میں دوسری طرح آ رہی ہے لیسٹ جو ہے وہ لمبی نہیں آ رہی تو یہ ہم سپرٹ آ رہی ہے ہر فائل کا جو اسی فائل میں آ رہے ہیں میں یہاں پر پیچ این ٹیمپو میں ہوں گا اب ہم کریں گے اس کی پیچ کو چینج یعنی کہ آپ کی آواز کم یا زیادہ بھاری کس طرح ہوگی پیچ پہ کلک کریں گے یہاں پر آپ جیسے جیسے اس کو چینج کرتے جائیں گے تو آپ کی یہ تمام سیٹنگ جو آپ دیکھ سکتے ہیں تمام سیٹنگ جو چینج ہوتی جائیں گے تو میں اس کو جیسے کلک کروں گا تو یہاں پر اس کی سیٹنگ جو چینج ہوتی جائیں گی اور میں اس کو پریو کر کے دکھاتا ہوں تو یہ پریو کے لئے اس پر ایمپلیمنٹ ہو رہا ہے یہاں پر پریو ہو چکا ہے یہ آواز تھوڑی سی بھاری ہے ابھی ہم اس کو جیسے ہی اس کو مزید ایک سینج بڑی کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے ہی اس کو بڑھایا تو اس کی پیچ پیو ہے بہت زیادہ بری ہوگی تو اس کو بریک نہیں کرنا ہم نے اس کو نارمل کرنا ہے میں اس کو کنسل کرتا ہم کروس کیا میں نے دوبارہ سے اس کو کیا اور اس کو مزید ایک سینج پیچ اور اس کو ہم تھوڑا سا ایکسٹینڈ کریں گے ہم جیسے تھوڑا سا ایکسٹینڈ کریں گے اس کو بریو لے بسم اللہ الرحمن اس کو بھی میں کینسل کرتا ہوں اس کو مزید کم کرتے ہیں تو یہاں پر پریوی لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن اچھا جی آپ نے یہاں پر اس کو مزید تھوڑا سا کم کریں گے تو اس کی پیچھ مزید کم ہوگی میں اس کو پریوی کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحمن تو اللہ الرحمن الرحمن تو یہاں پر یہ وائس مجھے کافی کلیر نظر آ رہی ہے تو میں اس کو اپلائی کرتا ہوں میں نے جیسے اس کو اپلائی کیا اپلائنگ چین پچھ تو تمام فائل پر میری پر جو یہ پچھ میں نے سیٹ کی ہے وہ آ چکی ہے میں ابھی یہاں پر اس کو پلے کرتا ہوں میں نے اس کو پلائین مستان اگر آپ پرپریسنل لیول کی ریکارڈنگ چل رہی ہے میں اس پہ جو مزید ایفیکٹ لگانا ہے وہ ہے جی اس پہ اس کی بیس بغیرہ ہم نے ایڈ کرنی ہے ایکالائزر میں جوابین میں آنا ہے اس کے بعد بیسام ٹریبل پر آیں گے اس کے بعد گرافک ایکالائزر پر آنے کی بجائے سلاسات کام سے 10 as отдель سلاسات سے کام سے واپ 1989 . میں اس کو کینسل کرتا ہوں اور فلیٹرن تو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے سیلیکٹ ایک پوائنٹ یہاں پر لگانا ہے اور ایک پوائنٹ یہاں پر لگا کے آپ نے اس کو زوم کرنا ہے آپ نے اس کو نائن ڈی بی پر رکھنا ہے نائن ڈی بی پر رکھنے کے بعد آپ پریویو کریں تو دیکھیں یہ آواز بہت ہی انہانس لگ رہی ہے میں اس کو اپلائی کرتا ہوں اس پر اپلائی ہو رہا ہے ابھی ہم اس کو دوبارہ سے مزید ایک اور ایڈ کریں ایکوالائزر مکلی اور گرافک ایکوالائزر پر آئیں گے ہم نے گرافک پر آنا ہے یہاں پر ہم اس میں سیٹ کریں گے فیکٹری پری سیٹ اور بیس بوسٹ تو یہاں پر آپ دکھیں یہ بیس بوسٹ اس آ چکی ہے یہاں پر اس کو جتنا آپ بڑھائیں گے یہ آپ کے بیس بڑھتی جائے گی جتنا آپ کم کریں گے آپ کی بیس جو ہے وہ کم ہوتی جائے گی تو اس کو ایسی ٹی میں رہنے دوں گا تو اس کو پریوی کر کے دیکھتے ہیں جی اب دیکھیں اس میں بیس جو ہے وہ ایڈ ہو چکی ہے تو اس کو ہم اپلائی کریں گے اس کے بعد ایک اور ہم اس میں ٹریبل جو ہے وہ ایڈ کریں گے اس کو ہم نے اس کو جیسے اپلائی ہو جاتا ہے پھر ایفیکٹ میں آنا ہے ایکولائزر انفیلٹر گرافیک ایکولائزر پری سیٹ پر آنے کے بعد فیکٹری اس میں ٹریبل بوسٹ اس پر آ جائیں گے ٹریبل بوسٹ پہ آنے کے بعد آپ کی رائٹ سائٹ پہ جو کھلٹرز ہے یا رائٹ سائٹ پہ آپ کی جو سٹیٹ بار ہے اس کو آپ موگ کر سکتے ہیں اور آپ اپنی جو وائس کی سیٹنگ اس کو چینج کر سکتے ہیں میں پریوی کرتا ہوں جیسے ہی میں نے پریوی کیا ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بسم اللہ رحم و اکرہیم یہ بہت پیاری سیٹنگ اس پہ ہو چکی ہے اس کو میں اپلائی کرتا ہوں میں نے اپلائی کیا اور یہ آپ کی اگر آپ پروفیشنل لیول کی ریکارڈنگ اٹھلیٹنگ نائز رمووینگ اگر آپ پروفیشنل لیول کی ریکارڈنگ اٹھلیٹنگ نائز رمووینگ تو آپ دیکھ سکنے یہاں پر یہ بہت خوبصورت سے انداز میں یہ چل رہی ہے یہ اب اپنے مطابق سیٹ کر سکتے ہیں میں اس کو مزید اس میں افیکٹس جو ہے وہ میں چینج کرتا ہوں میں نے اس میں بیس نہیں لگا نہیں گرافیک ایکالائزر پہ آتے ہیں پری سیٹ پہ آئیں گے فیکٹری ڈیفار بیس پوسٹ جو ہے وہ ہم امپلیمنٹ نہیں کریں گے تو فلیٹرن پہ آئیں گے تو یہاں پر میں اس کو اپلائی کرتا ہوں تو اپلائی میں نے کیا تو جیسے ہی میرے بیس پوسٹ اس میں نکل جائے گا کیونکہ پہلے تو اس میں جو ٹریبل ہے وہ ایڈ ہو چکی ہے اگر آپ پروفیشنل لیول کیا تو یہ میری بہت خوبصورت انداز میں وائس جو ہے وہ چل رہی ہے ابھی ہم اس میں ایک آخری سٹپ اس میں کریں گے ڈیفار بیس پچھ ٹیپو ڈیفار بیس پچھ ٹیپو ڈیفار بیس پھا جو ہے ابھی ہم نے آنا کیا بالکپوز ٹیپیڈ کرنے کے بعد ٹھائی کروں گا ٹھائی کرنے کے بعد ہاتھ ٹھائی کرنے کے بعد ٹھائی کریں گے اور اس کو اپلائی کر دینا ہے میں جیسے اس کو اپلائی کروں گا میری فائل جو ہے اس پر کمپریشن جو اس کی آپشن ہے وہ امپلیمنٹ ہو جائیں گی تو اس کو ہم پلے کر کے دیکھتے ہیں یہ میری فائل جو ہے وہ چل چکی ہے ابھی میں دوبارہ سے دیکھتا ہوں دیکھتا ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں بہت خوبصورت سے انداز میں یہاں بھی فیچر سے وہ تمام ایڈ ہو چکے ہیں ابھی ہم اس کو ایکسپورٹ کریں گے اسی کے لیے ہم نے آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ جس پہ میں نے یہ ایفیکٹس نہیں لگا ہے وہ کونسے ہیں یہاں بر میں یہ فائل ہے تو اسی کو میں یہاں سے ڈریکن drop کرتا ہوں تو اب اس ہی فائل کو آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی ہم جو آواز نے ایس پہ میں نے ایفیکٹس بغیرہ لگایا ہے تو اس میں پلے کرتا ہوں ابھی جو آپ آواز سنے جا رہے ہیں یہاں پر میں اس کو بلے کرتا ہوں تمام اس میں شور وغیرہ آرہا ہے تو یہ بہت ہی انحاس ہو جگی ہے وائس جو میں نے آپ کو دکھائی ہے تو مجھے امید ہے کہ میرے دوستوں کو آج کی میرے یہ ویڈیو پسند دیں دوستوں ویڈیو اگر پسند آئے تو دوست کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے کوئی بات ہو کوئی سیجیشن ہو تو آپ جلدی سے کومنٹ کیجئے کومنٹ میں مجھے بتائیے کہ کیا آپ کی سیجیشن ہے کہ میں اس طرح کے مزید بہتر ویڈیوز بنا سکوں اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے دعا میں یاد رکھی گا اپنا خیال رکھیے اللہ حافظ